ورم سے اور اس کی توفیق سے ماہِ رجب المرجب کے پہلے جمعہ المبارک میں اس کی گھر میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اللہ جلل وعلا اس کی ہر گڑی رحمت بڑی فرمائے اور ہر مومن مسلم کو اس گڑی کا فیض ادا فرمائے اور اس کی خصوصی گڑی سم مومنیں کو نصیب فرمائے برکتوں رحمتوں کو سمیڑنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ جلل وعلا ہمارے بھائی جو چوراہے صاحب جو آج جامعہ مزیاجی امام دین میں وجدان سونٹ سسٹم کے حوالے سے خدمت کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ بڑی محبت کرتے ہیں علماء سے اور طلباء سے وفاہ سے اللہ پاک ان کی محبت کو تا وقت حیات قائم اور دائم فرمائے اور اس کا اپنی بارگاہ سے بہتر سیلہ اور بہتر عجر ادا فرمائے اللہ جلل وعلا مجھے حق بیان کرنے اور ہمیں سننے سمجھنے کی بھی توفیق ادا فرمائے یہ ماہ رجب المرجب کا ہے اور اس ماہ عظیم میں ایک عظیم اور منفرد اور خصوصی شان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا ظہور ہوا کم و بیش ایک لات چوبیت ہزار پیغمبر میں سے صرف ہمارے آقا نامدار مدنی تاجدار ہیں حضور کے محبوب ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ شان ادا فرمائی اور یہ خصوصیت ادا فرمائی خصائص میں سے خاص اور کمالات میں سے سب سے عزت والی شان فضائل میں سے سب سے بڑی فضیلت اور خصائص میں سے سب سے بڑی خصوصیت اس ماہ میں اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا فرمائی کہ تھوڑے سے وقت میں بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے پھر آسماء اور صدرہ تک پھر صدرہ سے آگے لا مقام کی سیر کرائی وہاں گے بھی اور آئے بھی اور بغیر ہجاب کے اللہ نے اپنے دیدار کی دولت ادا فرمائی یہ وہ شان ہے حضور کی یہ وہ خصوصیت ہے کہ سارے پیغمبروں میں سے اور سارے نبیوں اور رسولوں میں سے اللہ نے سوائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کو ادا نے فرمائی اللہ پر کبیرہ اور پھر اس کا اللہ باگ نے ذکر خود فرمایا اور حضور کو سیر کرائی عجائبات دکھائی اور جو مخلوق سے بلکہ انبیاء سے بھی جو چیز غائب ہے اللہ نے وہ بھی دکھائی تو بڑے مناظر دکھائیں اور بڑی راز کی باتیں کی ہیں تھوڑے سے وقت میں مکہ سے بیت المقدس بیت المقدس سے پھر صدرہ تک پھر صدرہ سے آگے راکے کون بیان کرے کیا باتیں ہوئیں وہ یار جانے وہ یار کا یار جانے رب جانے رب کے مصفحہ جانے کہ کیا باتیں تھیں اور اللہ نے کتنا نوازا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن اس شان کا ذکر اللہ نے خود فرمایا کیونکہ اقل میں تو یہ بات آتی نہیں وہ پھر ہماری اقلے بھی کیا ہیں رب کی قدرت اقل میں نہیں آتی رب کی شان اقل میں آتا کیسے آتی مولز اقل میں نہیں آتا خلاف عادت بات یہ اقل میں کیسے آتی کہ تھوڑے سے وقت میں کہاں سے کہاں تک پھر آسمانوں کے کلیجے بھی چیرے گے پھر ہر عالم سے گزرے گے کہیں ہوا نہیں کہیں ٹھنڈک نہیں کہیں گرمی ہے بندہ رہ نہیں سکتا سانس کیسے چلے گی عقل تو ادھے تک دوڑتی ہے کہ جہاں ہوا نہیں تو ہوا نہیں تو بندہ کیسے زندہ رہے گا پھر آسمان پھٹے گا کیسے یہ کیسے پھٹ گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ ادھر چلے گے یہ تھنڈے کے محول سے بھی گزر گے تو وہاں کروے سے گزر گے اس کروے سے گزر گے تو عقل والے رہ گئے اور اتراز اتراز کرنے والوں نے اتراز کیا اور اسے نہ ممکن سمجھا اسے محال سمجھا اور اسلام سے ہاتھ دو بیٹھے مسلمان سے کفر کے کفر کے محول میں داخل ہوئے کفر کو اختیار کیا اور بعض وہ تھے جو مسلمان ہوئے ہی نہیں اتراز انہوں نے بھی کیے پھر اللہ کے فضل کرم سے نبی کرم صلی اللہ سلم نے خود اس کا جواب بھی عطا فرمایا لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ اقل میں یہ وسوسیں آنے تھے اور یہ سوچے بیدا ہونی تھیں کیسے ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں کہاں بیت اللہ اور کہاں فلسطین مسجد اقصہ کتنا سفر وسوہ کو جہاز تو نہیں تھے کہ جہاز کے بیٹھ کے سفر ہو رہا تھا اس وقت تو یہ مشنیری نہیں تھی یہ آلات نہیں تھے کہ تھوڑے سوقت میں کتنا ہی سفر کر لیا جائے اور زمین کو سمیٹ لیا جائے وہ نہیں تھے گھوڑوں پہ سواریاں تھی انٹوں پہ سواری تھی بڑا ٹائم لگتا تھا اور وہ عرب کا پاکستان دوری نہ وہ عرب کا علاقہ تھا اب ہمارے ہاں بھی تو پہلے کیا تھا اب یہ پکی سڑکیں بن گئیں یہ راستے بن گئیں وگرہ پہلے مٹی تھی اور پھر کیچڑ کی صورت ہوتی تھی تو ادھر پتھرین علاقہ ہیں تو کہاں بیت اللہ اور کہاں فلسطین اور پھر تھوڑے سے وقت میں ادھر کی نہیں بلکہ ادھر سے آگے آسمان اور ساتوں آسمان سے آگے صدرت المنتحہ ہے اور صدرت المنتحہ کے اوپر عرش آزم ہے تو صدرت المنتحہ بھی تک سہر کر لی پھر اگری تو سہر ہی حضور کی عرش آگے آگے ہے پھر اوپر پھر اللہ کے حسن حقیقی کے جلوے ہیں اور اس کے جمال علوہیت اللہ کی علوہیت کے جمال کے انوار ہیں وہ تجلیات ہیں جس سے حضور منور ہوئے جس سے اللہ نے اپنے محبوب کو روشن کیا تو کفار اس چیز کو کیسے ماننے کہ اتنی اتنا ٹائم لگتا ہے بیعت المزد جانے پہ اتنا وقت لگتا ہے اور یہ تھوڑے سے وقت میں وہاں چلے گی کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ باغ نے اس کو ذکر ہی قرآن سے کیا کہ محبوب نہیں فرما رہے کہ میں نے سیر کی محبوب نہیں بلکہ جس نے کرائی ہے وہ خود فرما رہا ہے کہ محبوب نے خود نہیں کی بلکہ ہم نے کرائی ہے یہ ہے حضور کی شان یہ ہے حضور کی عظمت کہ سب نبیوں میں حضور ہی اللہ کے محبوب ہیں اور حضور ہی سب سے ممتاز ہیں اور حضور ہی کے صدقے اللہ نے سب کو نبوت دی ہے سب کو شرف دیا ہے سب حضور کی باری آئی تو پھر اللہ انداز ہو رہے قرآن آپ پڑھ کے دیکھیں کہ انبیاء اپنی طرف سے جواب دیتے ہیں اپنی طرف سے لیکن جب حضور کی بات آئی تو حضور خموش ہیں اور رب آپ کی طرف سے جواب دے رہا ہے اور اس موقع پہ کہ اس میں بڑوں بڑوں کی اکلے رہ جائیں گی اور بڑے منکر ہوں گے تو اللہ نے حضور کو بولنے نہیں دیا کہ آپ کہیں کہ آپ نے خود کی ہے بلکہ قرآن نازل فرمایا سبحان اللہ سبحان جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک سیر کر آئی اللہ بارک نا حول مزید اقصہ کیا ہے فرمایا جس کے اردگرد ہم نے برکتے رکھی ہیں لنوریہ من آیات تا کہ ہم اس کو یعنی محبوب کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں بے شک وہی سنتا جانتا ہے اب دیکھو اللہ پاک اس واقعے کو بیان کرنے لگا تو اس کو بیان کرنے سے بہلے اللہ پاک نے لفظ سبحان سے شروع کیا یہ نہیں کہا شروع میں کہ اللہ نے سیر کرائی ایسے نہیں کہا کہ سبحان نے سیر کرائی کیوں لفظ سبحان کا ذکر فرمایا کیونکہ اللہ کے کلام کی تو اتنی حکوتیں ہیں کہ بندہ بیان کرتر قیامت آ جائے لیکن پھر بھی کما حقو بیان نہیں کر سکتا اور قرآن کی معنویت کو کون بیان کرے کما حقو اور اس لفظ کی معنویت کون بیان کر سکتا ہے اللہ سبحان فرمایا سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات تو سبحان کسے کہتے ہیں سبحان اسے کہتے ہیں جو ہر عیب سے پاک ہو ہر اجز سے پاک ہو اجز عیب ہوتا ہے کمزوری عیب ہوتا نا ہر کمزوری سے پاک ہر عیب سے پاک ہر ضعر سے پاک اسے کہتے سبحان تو اللہ نے لفظ سبحان اس لیے ذکر فرمایا کہ جتنے بھی میرے محبوب کی اس شان پہ اعتراض ہو سکتے ہیں اور جتنے بھی اعتراض ہوں گے جتنے بھی منکر ہوں گے انکار کرنے والے جتنے بھی وہ اعتراض پیدا کریں گے ان سب کا جواب لفظ سبحان سے ہو جائے اس لیے اللہ باقی نے سبحان فرمایا کہ مثال کے طور پر بیت اللہ سے مذر اقصہ یا اس سے آگے آسمانوں تک کی سہر اس سے منکرین کے ذہن میں شبہات پیدا ہونے تھے اور انہوں نے اس کا انکار کرنا تھا اور ان کے ہاں یہ ایک محال اور نمکن بات ہونی تھی کہ یہ نمکن ہے اور یہ محال ہے جیسے کہ گواہی بھی ایسی ہے کہ انہیں اس کو نمکن کہا کہ قل میں نہیں آتی یہ نمکن ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کس طرح اتنا لمبا سفر اتنے وقت میں ہو گیا اور کہاں سے کہاں تک تو یہ ان کے ہاں محال تھا ان کے ہاں نمکن تھا تو اللہ باگ نظمہ سبحان جو چیز تمہارے لئے عادتاً نمکن ہے اور تمہارے لئے عادتاً نہیں ہو سکتی اور اگر وہی چیز میرے لئے بھی نمکن ہو میرے لئے بھی نہ ہو سکے تو پھر یہ اجز ہوگا یہ کیا ہوگا اجز ہوگا کہ تم بھی نہیں کر سکتے کہ تمہارے ہاں یہ اجز ہے کہ یہ نمکن ہے یہ ہو نہیں سکتا اور میرے لئے بھی نمکن ہو اور میج سے بھی یہ نہ ہو سکے تو پھر یہ کیا ہے یہ اجز ہے اور یہ زوف ہے یہ کمزوری ہے تو میں سبحان ہوں میں ہر زوف سے پاک ہوں ہر کمزوری سے پاک ہوں ہر عش سے پاک ہوں تو میں ہر عش سے پاک ہوں تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ سبحان کہہ رہا ہے جو ہر عش سے باغ ہے ہر نقص سے باغ ہے ہر کمزوری سے باغ ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے ایک پل میں اس سے بھی آگے اگر سہر کرانا چاہے تو وہ سبحان کرا سکتا ہے اس لئے لفظ سبحان ذکر فرما کے اس کے بعد اپنا ذکر فرمایا پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی یعنی سیر کرانے والا رب ہے اور اس کی شان یہ ہے وہ سبحان ہے اور عز اور نقص سے پاک ہے کہ مخلوق جو نہ کر سکے وہ کر سکتا ہے تو یہ اس لئے فرمایا کہ میرے محبوب پہ انگلی نہ اٹھائیں میرے محبوب پہ انگلی نہ اٹھائیں میرے محبوب پہ اعتراض نہ کریں اعتراض کرنے سے پہلے سبحان کو دیکھ لیں اور جب وہ سبحان کی درہ توجہ کریں گے تو پھر عقل کو ماننا پڑے گا پھر تصریم کرنا پڑے گا کہ اگر حضور کہتے تو پھر بات ہوتی اگر یہ کہتے تو بات ہوتی یہ تو کہہ نہیں رہے کہہ وہ رہا ہے جو ہر عیب سے پاک اور منزع ہے تو اس لئے اللہ پاک نے اپنے محبوب کی اس شان کو اور واضح کیا اور حضور کی عظمت اور واضح کر کے بیان فرمائی کہ محبوب نے سیر خود نہیں کی بلکہ محبوب کو سیر خود سبحان نے کرائی ہے اب جتنی بھی انگلیاں اٹھنی ہیں تمہاری وہ میری طرف اٹھیں گی لیکن تم انگلی اٹھاؤ گے اور اس قابل نہیں رہو گے کہ میری طرف انگلی اٹھ سکے اس نے میں نے ساری انگلیاں بند کر دیا لفظ سبحان کہہ کر تو حضور کی شان کی بات تھی تو اللہ پاک نے لفظ سبحان سے ذکر کر کے جتنے بھی اعتراضات اور جتنے بھی یہ سوالات ہو سکتے تھے سب کو دفع کر دیا سب کو دور کر دیا اور اس کا جواب سبحان سے دے دیا تمہارے لیے جو چیز نہ ممکن ہے تمہارے ہاں جو نہیں ہو سکتی ہمارے ہاں بھی ہو تو ہم آجز ہو ہیں ہم کمزور ہیں اور میں اس سے پاک ہوں میں کمزوری سے پاک ہوں تمہارے ہاں نہیں ہو سکتی ہم جو چاہیں وہ ہو سکتا ہے تو یہ سبحان کی ایک حکمت ہے کہ جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کے واقعہ میراج کو بیان کرنے سے پہلے ذکر فرمائی سبحان اللہ اسرہ بیعبدہی دیکھو اللہ اسرہ اس پہ بھی حکمت ہے دیکھیں یہ کبھی پھر انشاءاللہ بیان کریں گے اسرہ جس نے رات کے کچھ وقت میں لیلن اپنے بندے کو سیر کرائی اسرہ بھی کہتے ہیں رات کو سیر کرانے کو لیکن لیلن کا ذکر اس لئے کیا یہ بتانا مقصود تھا کہ ساری رات سیر نہیں کرائی کیونکہ اسرہ میں رات موجود ہے اس کا منعہ رات کو سیر کرائی تو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ ساری رات ہی سیر کرائی ما لیلن ساری رات نہیں لیل کا ذکر اس لئے فرمایا کہ پتا چل جائے اور واسع ہو جائے کہ محبوب کو یہ جو ہم نے سیر کرائی ہے کرائی ہم نے ہے ساری رات نے کرائی رات کے کچھ حصے میں کرائی ہے کہاں سے کہاں تک ابھی عبد پہ دیکھیں عبد پہ غور کریں فرمایا سیر کرائی اپنے بندے کو کس کو کرائی حضرت بولیں اپنے بندے کو سیر کرائی یہاں یہ دی فرمایا بِنَبِی جی ہی اپنے نبی کو سیر کرائی بِرَسُولِ ہی اپنے رسول کو سیر کرائی یہ نہیں فرمایا فرمایا بِعَبْدِهِ اور یہی مقام عبدیت ہے جس کی وجہ سے حضور کو یہ شان ملی ہے سب سے بڑا مقام عبدیت ہے سب سے بڑا مقام عبدیت ہے وہ جسے یہ نصیب ہو جائے وہ اللہ قبل ہی بن جاتا جس سے نصیب ہو جائے وہ مٹ گیا وہ جو مٹا ہوا ہے وہ سمجھے وہ اسے عبدیت نصیب ہے جو آجز ہیں جو اپنے آپ کو ناکی سی سمجھتا ہے اور باقی کو آلہ سمجھتا ہے وہ اپنے کو مٹائے ہوئے ہیں اسے جب بھی دیکھو گے رب بھی یاد آئے گا اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا آنا جانا اللہ کی اطاعت میں ہوگا اللہ کی فرمابرداری میں ہوگا وہ ہر وط رب کے قریب ہوگا یہ مقام عبدیت ہے اور یہ مقام عبدیت ہی کی وجہ سے حضور اس مقام پہ پہنچے اور اس مقام پہ فائز ہوئے آقید جہان صلی اللہ صلی اللہ تو اللہ باقی نے نبی نہیں فرمایا اللہ باقی نے رسول نہیں فرمایا کیونکہ عبدیت یہ سب سے اونچا مقام ہے اس لئے اللہ باقی نے اس جگہ میں سبحان اللہ اصرا بھی عبدی ہی اپنے بندے خاص کو سیر کرائی کہ حضور کامل اللہ کے بندے ہیں اور باقی سارے حضور کے ذریعے رب کے بندے ہیں کائنات میں ایک عبد ہیں جو حضور ہیں وہ کامل عبد ہیں باقی جو بھی عبد دیکھو اسی عبد کا جلوہ اس میں نظر آتا ہے تو وہ حضور کی عبدیت ہے کہ وہاں جا کر اپنے آپ کو بھول گے اپنی ذات کی طرف تو وہ جو نہیں ہے بلکہ رب کی طرف اور رب کے جلوہوں میں آپ مٹھ کے اس میں ڈوب گئے اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں پونچ کر اللہ عز و جل کی تعریف کر رہی ہیں اللہ عز و جل کی سنا کر رہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ عز و جل اس مقام پہ اپنے محبوب پہ سلام بیج رہا ہے تو یہ مقام عبدیت ہے اس لیے بی رسول اور بی نبی جی کا لفظ استعمال نہیں فرمایا اور پھر دوسرا دیکھو عبد خاص اعتبار سے عبد کی تین قسمیں ہیں عام اعتبار نہیں خاص اعتبار سے عبد کی تین قسمیں ہیں جو لوگ پڑے ہیں انہیں بھتا ہے کہ خاص اعتبار سے عبد تین قسم کے ہوتی ہیں عبد رقیق عبد آبق عبد مازون یہ تین ہوتی ہیں عبد رقیق اس غلام کو کہتے ہیں جو مکمل طور پر آقا کا آقا کی قبضے میں ہو اور آقا کی ملک میں ہو اسے کہتے ہیں عبدِ رقیق ٹوٹلی طور پر وہ قبضے میں ہے ایک ہوتا ہے عبدِ آبق بگوڑا غلام جو مجازی آقا کے قبضے سے باہر ہو مجازی آقا کے قبضے سے بھاگیا ہو اس کے قبضے سے نکلا ہو بھاگا ہو جو اسے کہتے ہیں بگوڑا آبق اور تیسرا عبدِ مازون وہ عبد ہے جسے مالک نے اپنے کاروبار میں تصرف کرنے کی اجازت دے رکھی ہے مالک نے اپنے کاروبار میں اس کو تصرف کرنے کی اجازت دے رکھی ہے مطلب کیا تو جو چاہے جائز میرے کاروبار میں کر سکتا ہے تو خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے تیرا خریدنا میرا خریدنا ہے تیرا بیچنا میرا بیچنا ہے تیرا کرنا میرا کرنا ہے تیرا بولنا میرا بولنا ہے اسے کہتے ہیں عبدِ مازون آپ کبھی پڑھے نا تو اس میں عبدِ مازون کی کیسے مائے کی مالک نے اسے اختیار دے رکھا ہوتا ہے کہ تم اب کر سکتے ہو مجھ سے پوچھنے کی اب ضرورت نہیں ہے اب تم کر سکتے ہو تمہارا کرنا میرا ہی کرنا ہے کیونکہ وہ عبدِ مازون ہے عبدِ مازون عبدِ رقیق جو ہے پہلا عبد جو مکمل طور پر مالک کے قبضہ میں ہوتا ہے یہ مومن ہیں گناہگار اور نیکوگار مومن اسے آپ سمجھیں وہ عبدِ رقیق کی طرح ہیں عبدِ رقیق کی طرح ہیں اور جو بگوڑا غلام ہے اسے آپ سمجھیں وہ کفار اور مشرقین کی طرح ہے کس کی طرح یعنی ان سے مراد سمجھیں کہ یہ مشرق اور کفار ہیں جو رب کی اطاع سے باگے ہوئے ہیں اور رب کی نافہمانی کرنے والی ہیں یہ دوسری کیٹا گری کے غلام ہیں اور تیسری اسے آپ سمجھیں کہ وہ نیکوکار محبوب جو محبوبیت کے منظر پر فائز ہیں جو مقرب ہوتے ہیں غلام جو آقا کے بہت قریب ہوتے ہیں اور آقا کے محبوبِ نظر ہوتے ہیں آقا کے مقبول ہوتے ہیں وہ تیسری قسم کے عبد ہیں جنہیں عبدِ مازون کہتے ہیں جب وہ آقا کے قریب ہو جاتے ہیں اور آقا کی رضا حاصل کرتے ہیں تو آقا پھر اسے اذن دے دیتا ہے کہ اب تمہارا کرنا میرا کرنا ہے اب تمہاری خرید میری خرید ہے تم خرید سکتے ہو میرے کاروبار میں تم تصروف کر سکتے ہو تم بیس سکتے ہو تمہارا اب بولنا میرے بولنا ہوگا جو تم نے کر دیا وہ مارے ہو گیا وہ سمجھو ہم نے ہی کر دیا اب یہ تیسرا عبد ہے عبدِ مازون جیسے اذن دیا جاتا ہے تو عبدِ مازون اس کو ہم دیکھیں تو پھر محبوبیت اور مقربیت یعنی جو اللہ کے محبوب بندے ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ اس کیڑا گریے میں آتی ہیں اللہ عزوجل نے ان کو اذن دے رکھا ہوتا ہے کہ اب تمہارا کرنا ہمارے کرنا ہے ہم تمہارا خریدنا ہمارے خریدنا ہے اس عبد میں جتنا رب کیوں کو قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کو اذن دیا جاتا ہے کہ اس کام میں تم تصرف کر سکتے ہو جتنا کوئی کسنا قرب پاتا ہے جتنا کوئی قریب ہوتا ہے اس کو اتنی اتھارٹی دی جاتی ہے اتنا اس کو اختیار دیا جاتا ہے اس لیے ولی کے ہاتھ سے جو چیز سادر ہوتی ہے وہ اس مقام پہ ہو جاتا ہے کہ آپ فرماتا ہے اب اس سے نہیں وہ موسی ہو رہی ہے اب اس کا ہاتھ نہیں ہے میرے نور سے آپ وہ دیکھتا ہے پکڑتا ہے سنتا ہے چلتا ہے اب میرا نور ہی ہے اس مقام پہ وہ عبد مقرب ہوتے ہیں وہ عبد مازون ہوتے ہیں وہ محبوبیت کے اس مقام پہ فائض ہو جاتی ہیں تو ان کو اتنا قرب ملتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ ان کا کرنا میرے ہی کرنا ہے یہ مقام ہو جاتا ہے لیکن آپ غور کرو عبد مازون میں جسے اجازت دی جاتی ہے کائنات میں حضور سے بڑھ کر عبد مازون کون ہے اس دنیا میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قریب کون ہے اللہ کے ہاں سب سے بڑا محبوب کون ہے تو جو جتنا قریب ہوگا اتنے اختیار ہوں گے اور اتنی اس کی اتھاٹی ہوگی تو حضور سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی قریب نہیں اس جگہ پہ ذکر فرما رہا ہے پاک ہیں وہ جس نے اپنے بندے خاص کو بندے کو رات کے کچھ اسے میں سیر کرائی اب بندے کو سیر کرائی بندے کون ہیں بندے حضور ہیں اور حضور سے بڑا رب کا مقرب کوئی نہیں تو جو جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کے تھانٹی بھی زیادہ ہوگی اس کے اختیارات بھی زیادہ ہوں گے وہ کاروبار میں جائز تصرف کر سکتا ہے تو پھر اس آیت میں جب اللہ نے عبد کا ذکر فرمایا تو ہم پھر کہیں گے حضور عبدیت کے جس مقام پہ فائز ہیں کوئی اس مقام پہ فائز نہیں یہی وجہ ہے کہ حضور کو اتنی اختیارات ملے ہیں حضور کوئی اتنی شانیں ملی ہیں اتنی عزمتیں ملی ہیں کہ انبیاء میں سے بھی کسی کو وہ شان کسی کو وہ عزمت وہ مقامت نصیب نے ہوئے جو آمنہ کے لال کو نصیب ہوئے اور قرآن اس پہ شاہد ہے اور اس پہ گواہ ہے کہ قرآن نے حضور کے پھر ان شانوں کے قصیدیں گئے ہیں اور نقمیں گئے ہیں اور حضور کی ان شانوں کو واضح کیا کہ کتنے بڑے حضور عبد ہیں فمایا بما رمیدہ ادو رمیدہ محبوب جو آپ نے وہ مشت میں کنگریاں پھینکی تھی محبوب آپ نے نہیں پھینکی تھی ہاں وہ تو رب نے پھینکی تھی وما رمیتہ آپ نے نہیں پھینکی جبکہ آپ نے پھینکی نہیں نہیں بلکہ وہ تو رب نے پھینکی ہیں اب اللہ پاک آگے فرماتا ہے ماتہ محبوب من یتعیر رسول فقط اتا اللہ جو رسول کی اطاعت کرے جس نے اس رسول کیا حکم مان لیا اس نے رب کا حکم مان لیا اب جس نے اس کو رازی کر لیا اس نے رب کو رازی کر لیا یہ حضور کو اللہ نے اختیار دیئے اور اتنا قرب ملا اتنا قرب ملا کہ رب نے فرما دیا قرآن پاک کے اندر میری اطاعت رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے رسول کا کہنا میرا کہنا ہے رسول کا کرنا محبوب کا کرنا میرا کرنا ہے محبوب کی دعوت میری دعوت ہے محبوب کی خوشی میری خوشی ہے محبوب کی نرازگی میری نرازگی ہے محبوب کا دینا میرا دینا ہے محبوب کا غنی کرنا میرا غنی کرنا ہے محبوب کا فضل میرا فضل ہے کہ محبوب کی اطاعت میری اطاعت ہے محبوب کے ہاتھ پہ صحابہ بیعت کر رہے ہیں اور اللہ پہ قرآن نازل فرماتا ہے افمتہ محبوب جو تیرے ہاتھ پہ بیعت ہو رہے ہیں یہ میرے ہاتھ پہ بیعت ہو رہے ہیں اب یہ ہے عبدیت کہ حضور کا خریدنا رب کا خریدنا ہے حضور کا بیچنا رب کا ہی بیچنا ہے حضور کا کہنا رب کا کہنا ہے محبوب اب زبان تیری ہوگی کلام ہمارا ہوگا تو یہ غور کرو نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد کتنے رب کے قریبی عبد تھے اور کتنا ازن تھا کتنی اجازت تھی باز بڑھ جائے گی مال لوگوں کو پریشان نہیں ہوتی ہے کہ قیامر کے دن حضور سفارش کریں گے ہم کہتے ہیں شرم کرو حضور سے بڑا بھی کوئی عبد ہے اور یہ عبد مازون ہے جنہوں نے اپنے مالک کی رضا حاصل کی ہے مالک اور رازے کیا ہے تو پھر مالک نے ان کو ازن دیا ہے ان کو اجازت دیا ہے اس میں ہم بڑے دلائل دے سکتے ہیں اجازت دی ہے ان کی ازن سے ہی پھر سفارش ہوگی کیونکہ ایک سفارش بال ازن ہے اور وہ قرآن پاک میں موجود ہے سوال آیت القرصی آپ پڑھیں تو اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا کوئی سفارش کر سکتا ہے یشوعین الا بی ازنی مگر اس کے ازن سے مگر اس کے حضور سے بڑا کوئی ہے کہ جو رب کا قریب ہو حضور سے بڑھ کر بھی کسے یہ شانِ مازونیت ملی ہو یہ اجازت ملی ہو کہ محبوب تیرا بولنا مارا ہی بولنا قرآن اس پہ صادق ہے اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ محبوب اتنے قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے کہ رب نے تو پھر یہ دوئی کو ختم کر دیا اور جو فرمایا محبوب تیری دعوت ہماری دعوت ہے تیرا فضل ہمارا فضل ہے تیری رضا ہماری رضا ہے تیری عطا ہماری عطا ہے اور تیرا کہنا ہمارا کہنا ہے جس نے تجھے امان لیا اس نے ہمیں امان لیا تو یہ میں بات کر رہا تھا عبد پہ سبحان اللہ دی اسرا بی عبد ہی اور پھر یہ بھی بات تھی کہ اللہ بھاگ نے عبد کا ذکر کیوں کیا کیوں اس لیے کہ پہلے لوگوں نے ایک موجزہ دیکھا تو اللہ کا بیٹا کہہ دیا کیا کہہ دیا اللہ کا بیٹا کہہ دیا عزائر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا عیسیٰ روح اللہ کو خدا بھی کہہ دیا عیسیٰ روح اللہ کو بیٹا بھی کہہ دیا ایسا ہے کہ نہیں ایک ایک شان دے کر دو شانے دے کر تین شانے دے کر لوگ گمراہ ہو گئے لوگ پھر گئے بیٹے ہیں یہ کوڑیوں کو شفاہ دے رہی ہیں مادہ زاد اندوں کو آنکھیں دے رہی ہیں مرتوں کو زندہ کر رہی ہیں بین باپ کے بیدا ہوئے ہیں تو بس لوگوں نے دیکھا کفر گھر بیٹھے گمراہ ہو گئے ایک ایک شان دیکھی اوہ حضور تو سراپی شان ہے سراپی موجزہ ہیں سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے دیکھو نا سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ انسان نہیں کوئی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان تو کہتا ہے میری جان ہے یہ تو حضور کی یہ شان مراج کہ جو کھوپڑیوں سے بھی ویسے بھی کوئی شان حضور کی کھوپڑی میں کیسے آئے لیکن مراج کی شان تو بڑے بڑے رہے گی اکنوں پہ چلنے والے کہ کیسے وہاں چلے گئے تو پھر ایک شان دیکھ کے لوگ نبی کو خدا کہہ رہے تھے اور نبی کو خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے تو ادھر تو حضور کہاں سے کہاں تک چلے گے تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں عبد کا ذکر فرما کر اس ذہن کو بھی ساپ فرمایا اور اس اعتراض کو بھی دور فرمایا اس فتنے سے بھی بچایا کہ محبوب جہاں تک بھی گئے ہیں اور ہم جہاں تک لے گئے ہیں اور اپنے پاس بلا کر ہم نے انوار و تجلیات سے انہیں فیضیاب بھی کیا ہے اپنی دیرار کی دولت بھی دی ہے پھر بھی یاد رکھو عبد ہی جہاں تک بھی پہنچے ہیں ہے پھر بھی وہ عبد ہیں خدا نہیں ہیں معبود نہیں ہیں رب نے بچا لیا رب نے بچا لیا انہوں نے پیٹا بنا لیا تو اللہ بارہم بایا کہ نہیں معبود نہیں ہیں یہ جہاں تک بھی پہنچے ہیں عبدیت کے ساتھ ہی پہنچے ہیں تو اس لیے فرمایا سبحان اللہ ذی اسرا بی عبد ہی اب عبد یہ ایک تو میرے بات کی عبد پہ اللہ باف مدہ عبد ہی عبد عام کو کہتے ہیں اور عبد ہی خاص کو کہتے ہیں کیونکہ اس پہ بھی بحث ہوتی ہے مسرن گھر سارے گھر عام ہے کے نہیں تو رب کا گھر عام ہے خاص ہو گیا اس طرح عبد سارے عبد ہیں سارے لیکن عبد ہی عبدہو خاص اس کا بندہ اس کا میراج نہیں ہو جاتی بندے کی نہیں ہو جاتی اور جسے رب کہتے میرا بندہ بتاؤ اس کی میراج نہیں تو اور کیا ہے آپ نے موں سے میہ مٹھو بننا تو آسان ہے نا میں بندہ ہوں میں بندہ ہوں اور صدا گندئی ہو بندہ نہ ہو جسے جسے رب اور رب کے مصفح کہتے ہیں جسے رب کہتے میرا بندہ ہے اس کے لئے اور کیا ہے اس سے بڑی دولت تو نہیں ہے نا تو اللہ باقی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ سارے بندے ہیں لیکن جو بندے خاص ہیں وہ میرے محبوب ہیں سبحان اللہ اسرہ بھی عبد ہی اور علماء اقبال نے اس کی وضاحت بڑے پیارے انداز سے کی وہ کہتے ہیں عبد ہوں کیا ہے اور عبد کیا ہے کہتے ہیں میں بتاؤں کہ یہاں ٹھارا ٹھارا سال پڑھ کے بھی بندے عبد اور عبدہو کو نہ سمجھ بائے اور اتراز کی گنے اس طرف لگا دیں اور اتراز پہ اتراز تو علماء اقبال کسی یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں کیے مدرسے کی لیکن کہاں میں بتاتا ہوں عبدہو کسے کہتے ہیں اور عبد کسے کہتے ہیں کہاں عبد دگر عبدہو چیزے دگر عبد دگر عبدہو چیزے دگر او سرابہ انتظار ای منتظر کہا عبد اور ہیں عبد ہو ایک نہ کہو عبد اون ہیں عبد ہو عون ہے عبد کسے کہتے ہیں کہتے عبد وہ ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مالک مجھے اپنا دیدار کرائے مالک مجھے اپنا دیدار کرائے عبد تمنا کرتا رہتا ہے کہ مالک دیدار کرائے اور عبدو ہوتا ہے جو تمنا نہیں کرتا کہ مالک مجھے دیدار کرائے کہا موسیٰ قلیم اللہ رب سے ہم کلام ہوتے اور ہم کلامی کی اتنی لذت تھی اور کلام کی اتنی لذت تھی ذہن رب کا کلام تھا کتنی لذت ہوگی کتنی مٹھاس ہوگی کتنا مزا ہوگا کتنا لطف ہوگا رب کے کلام میں تو موسیٰ قلیم اللہ کو کلام کی اتنی لذت محسوس ہوئی کہا جب کلام کی اتنی لذت ہے تو دیدار کی لذت کتنی ہوگی اس لئے ہم کہتے ہیں عورتوں کی زبانے روک کے رکھو ان کی آواز سے بھی دیدار کی طلب پیدا ہوتی ہے آواز فتنہ ہوتی ہے آج تم نے میڈیا پہ بھی عورتوں کو لے آئے اور ناتیں وہ پڑھ رہی ہیں ان پہ نات والا نراز ہے ان پہ رب کی لانتیں پرستی ہیں یہ آواز بندے کو آسمان پہ لے جاتی ہے اور یہ آواز بندے کو جھنہ میں لے جاتی ہے آواز سے دیدار کی طلب پیدا ہوئی کہ جب کلام میں اتنی لذت ہے تو اس کے دیدار میں کتنی لذت ہوگی تو طلب کیا مالک اپنا آپ دکھا کہا لن ترانی لن ترانی خالی مالک ماں ترانی کہہ دیتا تو اس کا مطلب بھی کیا تھا تو نہیں دیکھتا دیکھے گا تو نہیں دیکھ سکتا ماں ترانی کہا لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا تو نہیں دیکھ سکتا تو نہیں دیکھ سکے گا تو نہیں دیکھ سکے گا یہ کلام تقرار سے ہیں یعنی کبھی نہیں دے سکتا اتنی شدت اس کلام میں پائی جا رہی ہے اور اتنا مضبوط یہ کلام ہے رب کا بیسے بھی کلام مضبوط ہیں لیکن اللہ نے لفظ لن کا ذکر فرما کر اس میں اور پخت کی بھی پیدا کر دی کہ موسیٰ زندگی کے کسی موڑ میں بھی تو مجھے نہیں دے سکتا تو مجھے نہیں دے سکتا اس نے امام اہل سنت الشاہ احمد رزہاں فاز بریڑی علیہ رحمت الرحمت اس اللہ پاک کے انداز کو اپنی شریح صورت میں یوں بیان فرمایا کیا انداز تعالی حضرت کا سبحان اللہ تبارک اللہ شان تیری مالک تو تو عظمت والا ہے تیری شان ہے تو بے نیاز ہے چاہے موسیٰ کو کہے لن ترانی حبیب سے کہے آ جاؤ تیری شان ہے نا کہ موسیٰ سے تو کہے اتنی جوش سے جوش سے مران کہ کلام اتنا پکا ہے اتنا مضبوط ہیں کہ سختیس میں پائی جا رہی ہے کہ موسیٰ تو کبھی نہیں دیکھ سکتا تو نہیں مجھے دیکھ سکتا تو تو بے نیاز ہے نا تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبہ ہے بے نیازی تجھی کو زیبہ ہے بے نیازی کہیں جوش لن ترانی کہیں تقاضے بھی سال کے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا تھا کہ موسیٰ لن ترانی کہ مانگنے والوں کو محروم رکھا جا رہا تھا اور فرمایا جا رہا تھا کہ تُو کبھی نہیں دے سکتا اور محبوب آرام فرما رہے تھے اور جبریل کو رب صدرہ سے بیج رہا تھا جبریل جاؤ صدرہ سے جاؤ سب سے اونچے فرشتے جبریل کو بیجا گیا جبریل جاؤ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ محبوب نہیں طلب کر رہے کہ مالک اپنا دیدار کنائے موسیٰ طلب کر رہی ہیں اور انہیں محبوب رکھا جا رہا ہے اور عبدہو وہ ہوتا ہے کہ جو طلب نہیں کرتا آرام کر رہا ہوتا ہے صدرہ سے جبریل کو گم سے آتے ہیں اور آ کر عرص کرتے ہیں اِنَّ اللَّهَ قَدْ اِشْتَاقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اللہ پاک فرماتا ہے ہم آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں اس لئے کہا مانگنے والوں کو محروم تمنہ رکھا مانگنے والوں کو محروم تمنہ رکھا اور سونے والے سے کہا ساری خدا ہی تھیری کہیں جوش لن ترانی موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا اور کہیں تقاضے وصال کے تھے کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ آئے محبوب کو بلائے اور بلا کر بلا ہجاب اپنا دیدار کرائے اور زمانے والوں کو بتا دے کہ جنہیں ستایا جاتا ہے میری خاطر تکلیفیں دی جاتی ہیں اور پریشان کیا جاتا ہے ہم اپنا دیدار کرا کے سارے پریشانیاں دور کر دیتے ہیں رب کے دیدار سے بڑی دولت کیا ہے تو یہ تھا عبد دگر عبدہو چیدے دگر او سرابہ انتظار ای منتظر عبد وہ ہوتا ہے جو رب کے دیدار کا منتظر رہے عبد وہ وہ ہوتا ہے جو خود منتظر نہیں بلکہ رب ان کا منتظر ہے اور وہ منتظر ہیں تو اس کو علامہ اکمال نے یوں بیان فرمایا اب وقت نہیں ہے کہ مزید اس کی طرف جائیں کہاں سے لے کے کہاں تک مزید حرام سے مزید اقصہ تک اور مزید اقصہ کی تعریف کیا فرمائی اللہ ذی بارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا جس کے عرد گرد ہم نے برکت رکھی ذرا توجہ مزید اقصہ کیا ہے کہ اللہ پا فرمائیتا ہے جس کے عرد گرد ہم نے برکت رب نے برکت رکھی عرد گرد کا لفظ ہے یا اندر ہے عرد گرد ہے نا حول کسے کہتے ہیں محول کہ یہ جو بندے کے اندر ہو وہ محول ہوتا ہے دائیں بائیں یہ سارا محول فی ہی نہیں فرمایا کہ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے اس میں تو ہے ہی برکت اللہ کا گھر ہے وہ بیت المقدس ہے اس میں برکت ہے ما حولہو اس کے عرد گرد برکت رکھی ہے وہ برکت کیا ہے امبی کرام کے مزارات امبی کرام کے مزارات ہیں جن کی وجہ سے اس حتے کو برکت نصیب ہوئی ماہا ہم نے اپنے نبیوں کے مزار یہاں رکھی ہے نبیوں کو یہاں موت دی ہے ان کا وسائل یہاں ہوا ہے کتنے انبیاں ہیں جو بیت المقدس کے ارد گرد ہیں اور اس کی وجہ سے اس حتے کو برکت والا بنا دیا ہے اللہ ذی بارکنا مسجد و برکت والی ہے بیت المقدس اندر سے بھی برکت والا ہے ہم نے اس کا باہر بھی برکت والا بنا دیا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی جسمانی میراج ہے بیسے ساری جسمانی ہے لیکن یہ بشریت کی میراج ہے کس کی میراج ہے جسم کی میراج ہے اور عالم اجسام کی یہ میراج ہے کس کی میراج ہے یہ جسم میں ہم رہ رہے ہیں یہ جسم کا عالم ہے عالم شہادت ہے اور عالم نسوت ہے اس میں ہم رہ رہی ہیں یہ عالم تو اس عالم کی سیر کرائی تو وہ بشریت کیسا ہے بشریت کی سہر تھی اور ادھر سے پھر آسمانوں کی طرف جو سہر کرائی یہ حضور کی روحانیت اور نورانیت کی سہر تھی یہ عالمِ انوار کی سہر ہے عالمِ ملکوت یہ اس کی سہر ہے یہ حضور کی دوسری شان کی سہر ہے کیونکہ حضور کی تین شانیں ہیں کتنی شانیں ہیں اور تین شانوں کا اللہ نے ذکر کیا لیکن مسجد حرام سے مسجد حصہ تک جسمانی کا واضح کیا باقی کا واضح نہیں ہے وہ مجمل ہے مقتصر ہے اس کا آگے حدیثِ بھگ موجود ہیں پہلی بشریت کی جو سہر تھی وہ مسجدِ اقصہ تک اس کے آگے نورانیت یہ حضور کی دوسری شان عالمِ انوار میں عالمِ ملکوت میں یہ سارا اوپر پھر انوار کا عالم ہے نا آسمان یہ سارے نوری نور نوری نور فرشتے نور تو اس نور کے عالم کی سہر ہے تو نورانی شان کا ظہور اور تیسری صدرہ سے اوپر عرشِ آزم سے اوپر عرشِ صدرہ سے اوپر یہ حضور کی شانِ محمدیت کی میراج ہے وہ تیسری یہ حضور کی تین شانِ ہے کمالاتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے ان تینوں شانوں کی طرف لوٹتے ہیں ان تینوں شانوں کی طرف لوٹتے ہیں اللہ نے ان تینوں کا ذکر فرمایا مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ تک حضور کی جسمانی بشریت کی سہر اس کا ذکر فرمایا اور لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا تاکہ ہم آپ کو جو دیکھنے کے قابل نشانیاں ہیں عظیم نشانیاں ہم آپ کو دکھائیں یہ ہے آسمانوں کی سہر اور بشریت آ peel beğ properly یہ روحانی سہر نورانی سہر اور انہو ہوا السمی turbulent بے شک رب محبوب کی سن رہا تھا اور محبوب کو دیکھ رہا تھا اور محبوب اس کی سن رہا تھا اس کو دیکھ رہا تھا یہ مقامِ محمدیت اور یہ �حنِ محمدیت کی سہر ہے یہ اس کو کیا جانے کہ وہ کیا ہے بس اتنے ہی سمجھے اب مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی میراج ہے یہ کیوں ہوئی کیونکہ بشریت کو بھی ارود چاہیے بشریت کو بھی بلندی چاہیے تو وہ بلندی کیسے ظاہر ہوگی اس طرح ہی ہوگی کہ اللہ باق اپنے محبو کو مسجد اقصہ تک بلائے وہاں لائے سارے انبیاء کو اکٹھا کرے اور سارے بشر پیچھے ہو جائیں اور سب سے کامل بشر آگے ہو جائیں اور سب کو بتا دیا جائے کہ بشریت کے کمال پر کوئی ہستی ہے اور اس اروج اور بلندی پر کوئی ہستی ہے تو وہ صرف میرے محبوب ہے اور کوئی بھی نہیں ہے اللہ اللہ یا رسول اللہ یہی وجہ تھی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ جب حضور تشیف لائے تو سارے نبی پیچھے تھے اور جبریل نے آپ کو آگے کھڑا کیا اور حضور امام تھے اور سارے مقتدی تھے حضور مقتدی تھے اور سارے مقتدی تھے تو پھر یہاں حضور کی بشریت کے کمال کا ظہور ہوا اور وہ بشریت کا جو اروج تھا وہ اللہ پاک نے بیت المقزد تس سیر کرا کر اس کے واضح کر دیا تو اس لیے ادھر تک میراج کرانا ضروری تھی کہ ادھر تک میراج ہو سارے نبی پیچھے کھڑے ہوں اور حضور کی بشریت کے کمال کا پتا چلے اور بشریت کا جو اروج ہے وہ اس سے حضور مشذف ہو جائیں اس سے حضور کو عزت دی جائے اور اس کے بعد اگلی سیر تھی وہ کون سی تھی روحانی اور نوراندی جسم تو ساتھ ہی تھا لیکن اب روحانیت کا غلبہ تھا کیونکہ اس میں بڑی مشکل باتیں ہیں میں اس کے طرف جانا نہیں چاہتا وہ سر سے اوپر گزر جائیں گی پھر اس کے وضاحت بھی چاہیے اسان کر کے کہ جسم بھی ساتھ تھا لیکن روحانیت کا غلبہ تھا اور ملکوتی صفت کا غلبہ تھا نورانیت کا غلبہ تھا اب آسمان کی سہر ہے اور روحانیت سے حضور گزر رہے ہیں حتیٰ کہ پہلے دوسرے تیسے چوتے پانچوے چھٹے سارے جو فرشتیں ہیں ان سے حضور آگے جا رہے ہیں حتیٰ کہ جبریل سے بھی آگے ہیں جبریل ہی سب سے اوپر ہے نا جبریل سے بھی آگے اور بڑے سے بڑا فرشتہ بھی ہونا وہ صدرہ سے اوپر نہیں جا سکتا صدرہ سے اور جبریل صدرہ کے نیچے رہ گئے حضور جبرل صدرہ کو بھی پار کر گئے اس مقام پہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی نورانیت اور اپنے محبوب کی جو روحانیت ہے اس کے عروج کو ظاہر فرمایا اور حضور کو اس مقام سے اور اس عظمت سے مشبر فرمایا کہ عالم ملکوت میں بھی حضور سے آگے کوئی بھی نہیں ہے زمین میں بھی سارے انبیاء جو تمام مخلوق میں عالی ہستی ہوتی ہیں اور تمام مخلوق میں امدہ ہستی ہوتی ہیں جن کے جسم جیسا کسی کا جسم نہیں ہوتا اور جن جیسا کوئی نہیں ہوتا ان میں بھی آگے حضور ہیں اور ملکوت میں اور فرشتوں میں اور روحانیجین میں سب سے اونچے رتبے کے جو فرشتیں ہیں جبریل ہے میکائیل ہے اسرافیل ہے اسرائیل ہے یہ بھی نیچے رہ کے ان سے بھی اوپر گزار کر حضور کے اس اروج کو واضح کیا اور حضور کو اس مقام سے مشرف فرما کے بتا دیا نہ تو انبیاء میں حضور سے کوئی آگے ہیں نہ فرشتوں میں حضور سے کوئی آگے ہیں پھر اس سے آگے کی سہر حضور کو کرائی تو یہ عالم روحانیت کی تھی یہ عالم روحانیت ہے اور اب آگے ہے مظہریت خدا خدا کے مظہر اتم ذات کے بھی صفات کے بھی وہ حضور کی شان محمدیت ہے اس کے آگے پھر حضور کی شان محمدیت کا ظہور ہے اور اللہ نے اس سے آنکھو مشرف فرمایا اس کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں عالم ہی بولا جاتا ہے حالانکہ عالم نہیں ہے وہ وہ اللہ کے ذات کے جلوے ہیں اللہ کے حسنی حسن حقیقی کے جلوے ہیں وہ کسی مقام مدود نہیں ہو سکتے وہ اب حضور حدود سے پار ہیں قیوز سے پار ہیں چھش جہات ہیں زمین زمان مقی مقام اوپر نیچے سب سے حضور پہن نکل گئی ہیں تو رب کے جلوے ان سے ان میں نہیں اب وہ محول ہے ہم اسے عالم بول دیتے ہیں بس مجازن بولتے ہیں حقیقت میں وہ عالم نہیں بلکہ وہ عرش آزم جو اللہ کی جلوہ گاہ ہیں اس پہ اللہ کے حسن حقیقی کے جلوے پڑھتے ہیں اور عرش آزم اس سے روشن ہے جب حضور وہاں سے گرزے تو عرش آزم نے بھی حضور کو اپنے دامن میں لے لیا تو اس سے آگے پھر اللہ کے حسن حسن حقیقی ہے اس کے جلوے حضور پہ پڑھے ہیں تو یہ تیسری میراج ہے جسے بزرگن دین نے لکھا ہے یہ اس راہ ہے یہ اور مسجد اقصہ تک اس راہ ہے اور جو سینٹر میں آسمانوں کی ہے یہ میراج ہے انہوں نے تین درجے بیان کیے ایک جسم کی میراج ہے اور ایک روح کی میراج ہے ایک قلبی کی میراج ہے ایک محمدیت کی میراج ہے یہ تین درجے ہیں اور حضور کی جتیری بھی شانیں ہیں ان تینوں کی طرف لوٹتی ہیں ان تینوں کی طرف اور اللہ کا فضل ہے سنن ان تینوں کو مانتا ہے سنن کیونکہ وہ قرآن کو مانتا ہے حدیث کو مانتا ہے اور پھر جہاں حضور کی شان آجائے کسی کو نہیں مانتا حضور کو مانتا ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے موجبیوں کے قلبے پڑے حضور کی شان کو پیچھے کر دیا اور اپنے ابباجیب کی شان بڑی بڑھا دی بڑی اوپر تک لے گئے ہم نے کہا تیرے اببے کی کیا اوقات ہے آج تک شیطان کو مار پڑ رہی ہے ایک نبی کی بیدہ بھی کی ہے یہ آل ہو گیا تو حضور کی کر کے کیا آل ہو گا اللہ کا فضل ہے کہ جبریل نے تعظیم کی ہے آج ہم جبریل کی سف میں کھڑے ہیں تو یہ شان مصطفیٰ ہے تو میراج شریف کا تو واقعہ بڑا ڈیٹیل سے بیان ہوتا رہتا ہے پھر انشاءاللہ اس پہ دلائل ہوں گے ابھی قرآن پاک کی آج مختصر سے تفسیر ہوئی ہے مختصر سے سبحان اللہ ذی اصرا بِعَبْدِهِ لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى اس میں میں ایک بات کر کے ہتم کرتا ہوں وقت ہو گیا ہے وقت نہ یہ تو بڑا طویل مضمون ہے اس کو جتنا بھی کھولیں گے تو پھر بھی سمجھے کہ کچھ بیان نہیں کیا ابھی بھی آگے سمندر ہیں بے کنار ہیں مسجدِ حرام کا ذکر کیا قرآن پاک میں آسمانوں کا ذکر نہیں کیا نہیں ذکر کیا سراحتن کیونکہ سراحتن تو مسجدِ حرام ہے تو مسجدِ اقصہ تک ذکر کیا اس کی وجہ علماء اکرام نے لکھی کیونکہ جو قریشت ہے نا یہ انہیں مسجدِ اقصہ کو دیکھا ہوا تھا اور انہیں پتا تھا اس کا سفر کتنا ہے اور انہیں سب کچھ پتا تھا مسجدِ اقصہ کا اگر حضور فرماتے کہ آسمانوں کی سہر کی ہے تو انہوں نے ماننے نہیں تھا انہوں نے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا آسمان کو انہوں نے نہیں دیکھا فرشتوں کو انہوں نے نہیں دیکھا یہ تو ہم ہیں نا جو بین دیکھے ہی مانتے ہیں یہ تو کسی نیچری کی تنی نا کسمت کسی بہیمان کی تنی نا کسمت یہ تو صدیقی اکبر کے صدقے ماری بھی کسمت ہے یہ صحابہ کا فیض ہے کہ جیسے انہوں نے بندے کے مان لیا نا آج ہم بھی بندے کے مانتے ہیں شکر ادا کیا کرو ایمان بالغیب ہمارا ہم دیکھ کر نہیں مانتے ہم یار کی بات مانتے ہیں یار کی زبان مانتے ہیں صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا جب صدیقی اکبر کے پاس آکے انہوں نے کہا تھا نا کہ کہتے ہیں آسمانوں تک میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک سیر کر لی پھر آسمانوں کی بھی بات کرتے ہیں تو تیرے رسول ہیں تو آپ نے کہا ہم تو اس سے دور کی بھی باتیں ان کے کہنے پہ مانے ہوئے ہیں یہ ہے صدیقی اکبر نوکر صحابہ یہ کہنا بڑا آسان ہے اور نوکری دینا بڑا مشکل کام ہے نوکری دو نا جو صحابہ نے دیئے پھر کوئٹ ٹیٹل لگاؤ پھر اپنے ماتھے پہ بھی لکھو نوکر صحابہ لکھنے کی ضرورت بھی نہیں بولے گا تو پتا چلے گا نوکر صحابہ ہے چلے گا تو پتا چلے گا نوکر صحابہ ہے نوکر صحابہ ہے تو دیکھ صدیق اکبر کی سوچ کیا تھی کہ ابو جہل اس کے ساتھ ہی کیا کچھ نہیں کر رہے تھے مزاق اڑا دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑے سے وقت میں بیت المقدس تب سہر کرنے لی اتنا لمبا سفر آنا جانا گے بھی آ بھی گئے پھر آسمانوں تک چلے گئے وہ اتنے وقت میں آنا جانا یہ کیسے ہو ستا ہے وہ حضور کا مزاق اڑا رہے تھے اور حضور کا مزاق اڑاتی ہوئے صدیق اکبر کے پاس آئے کہاں تیرے رسول کہتے ہیں کہ اتنے سبت میں آگے چلے بھی گئے اور آپ نے کہا چھپ کرو تم یہ بات کرتے ہو ہم تو اس سے بڑی باتوں کو بھی بندے کے ان کے کہنے پر مانے ہوئے ہیں یہ ہے ایمان یہ اقل پہ نہیں چلنا بلکہ ماننا پڑے گا اقل کو چھوڑنا پڑے گا کہ حضور ہے یہ ایسے حضور کی شان ہے یا رسول اللہ جو آپ بلندیوں کو پہنچے ہیں اس لیے نہیں پہنچے کہ آپ ناکس تھے کانا نا آپ کامل تھے اپنے کمال کی وجہ سے بلندی کو پہنچ گئے ہیں کشبت دجاب جمال ہی جتنے اندیرے چھٹے ہیں یہ ڈریکٹ رب نے نہیں دور کیے آپ آئے ہیں ہر کفر کا اندیرہ چھٹ گیا ہے ہر کفر کا اندیرہ دور ہو گیا ہے حاصل جمعی و خسال ہی آپ کی ساری خصنیں بڑی پیاری ہیں آپ تو باکمال ہیں تو ایسی اسی بے درود بیجو شایس اللہ علیہ و آلہی تو یہ کفار نے انکار کرنا تھا تو پھر انہوں نے سوال کرنا تھا تو اللہ پاک نے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا ذکر کیا کہ جب یہ سوال کریں گے تو انہوں کو جواب بھی مل جائے گا اور پھر یہ اتراز کرنے کے قابل اندر سے کوڑے رہیں اندر سے مروڑ پڑتا رہے لیکن بول نہیں سکیں گے کیونکہ بولتی بند ہو جائے گی کہ جو چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں وہ بتا دی جائیں کیونکہ حضور اس سے پہلے مجلق سا گئے نہیں تھے پھر اتراز ہو ستا تھا کہ آپ تو پہلے بھی ہو گئے ہیں تو نشانیہ بتا دیں گے آپ پہلے گئے نہیں تھے اور انہیں سب کو پتا تھا کہ یہ محبوب یہ اللہ کے رسول کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے تو جب حضور نے یہ ذکر کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اس کی نشانیاں بیان فرمائیں آپ نے کہا حضور نے ساریاں بتا دیں اس کی شکل اس کی صورت اس کے دروازے کھڑکیاں جو بھی ادھر تھا حید نوید حالت جو بھی تھی حضور نے ایک ایک بیان کر دی آپ جب کفار نے سوال کیا انہوں نے کہا اچھا آپ دیکھ کے آئے ہیں تو انہوں نے کہا موقع مل گیا ہے آپ ان کو جٹ لائیں گے آپ ان کو آپ ان کا مزاق اڑائیں گے کہ دیکھو جی کہتے ہیں ہم دیکھ کے آئے ہیں اتنے سے وقت میں تو بتاؤں ہم مسجد اقصہ کیسی تھی یہ سوال کیا اس کے دروازے اس کے اندر کا محول اس کی شکل و صورت اس کی حالت نوید کیا ہے وہ بیان کرو تو حضور نے بیان کرنے شروع کر دی لیکن بیان کرتے کرتے راستے میں حضور کو کوئی انقباز کی حالت تاریح ہو گئی رکے یہ ایک حالت ہے صوفیہ کی اندر بڑی امدہ حالت ہے اب وقت نہیں ہے کہ انقباز اور انبسات کا ذکر کیا جائے یہ دو حالتیں ہوتی ہیں جو اللہ کا فضل ہوتا ہے نا صوفیہ پر ان پر یہ حالتیں ہوتی ہیں کبھی قبض کی صورت ہوتی ہے کبھی بست کی صورت ہوتی ہے لیکن اس میں حکمت ہوتی ہے ہوتا فیدہ ہی ہے اب وہ رکاوٹ ہوئی تھوڑی سے جب وہ رکاوٹ ہوئی تو آپ خموش ہوئے تو اللہ پاک نے بیت المقدس کو حضور کے سامنے کھڑا کر دیا بیت المقدس حضور کے سامنے حضرت عقیر بن ابی طالب ان کے گھر کے قریب بیت المقدس حضور کے سامنے کھڑا کر دیا اور آپ دیکھ دیکھ کر بتا رہے تھے اب یہاں دیکھو سبحان اللہ واقعہ مراج موجزہ تھا واقعہ مراج موجزہ تھا تو اللہ نے دلیل بھی موجزہ بنا دی دلیل بھی بیت المقدس ادھر سے ادھر آجا تو موجزہ نہیں ہے اور مراج اوپر جانا بیت المقدس تک جانا یہ موجزہ نہیں ہے تو کیسا دیکھو اتفاق ہے اور کیسی نسبت ہے کیسا کیسی موافقت ہے کہ موجزہ بھی دعویٰ دعویٰ بھی موجزہ ہے اور دلیل بھی موجزہ ہے یہ حضور کی شان ہے لیکن یہاں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور کو علم نہیں تھا حضور کو تو اگر علم نہ ہوتا تو حضور کہتے ہیں مجھے ہر بات نہ پوچھنا مجھے ہر بات کا علم نہیں پہلے تو صدیقی اکبر کو بتا چکے پہلے تو بتا چکے تو اب کیا ہے اب اس میں ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ لکیر کے فقیر ہیں اور ان لوگوں کے پیشے جا رہے ہیں جو گمراہ ہیں اور نبی پہ اعتراض کرتے ہیں یہ تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں آپ کے ہاں کسی چیز کا علم ہوتا ہے کین ہوتا کیا ہے تو وہ جو اٹھ جاتی ہے پھر آپ غور کرتے ہیں تو وہ چیز آ جاتی ہے مثلا آپ کے دادا جی کا کوئی نام پوچھے ہو سکتا آپ کو پتا ہو لیکن اس ٹیم آپ خموش ہو جائیں تھوڑا کوئی زور ڈالیں پھر آپ کہیں میرے دادا جی کا یہ نام ہے تو پوچھو پہلے علم نہیں تھا علم نہیں تھا تو کیسے بتایا علم تھا لیکن توجہ نہیں تھی جب توجہ کی تو بتا دیا تو پتا چلا عدم توجہ توجہ کو نہ ہونا علم کی نہ ہونے کی دلیل نہیں بلکہ بوس کی دلیل ہے اندر اللہ اس کے رسول سے نفرت ہو تو پھر ان کے ہاں یہ ہوتا ہے جب پتا ہوتا تو بتا دے چھپ کر بے حیاء تم نے قرآن کیا پڑھا ہے تم نے حدیث کیا پڑھی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے رب اپنے محبوب کی شان دکھانے کے لیے اپنے محبوب کی عظمت دکھانے کے لیے توجہ ہٹا دیتا ہے پھر وہ کام کرتا ہے پھر زبانہ مالا پھر اش اش کرتا ہے حضور کی توجہ اٹھی تھی دیکھے تو سارا کچھ تھا ہر چیز کا علم تھا لیکن توجہ اٹھی اور اب نے یوں نہیں کیا کہ توجہ پھر واپس کر دی جائیں حضور کو بیت المقدس کی طرف متوجہ کر دیا جائیں نہیں بلکہ کیا کیا اللہ پاک نے بیت المقدس کو اٹھا کر کہاں فلسطین اور کہاں مکہ تو وہاں بیت المقدس کو اٹھا کر وہاں رکھ دیا اور وہاں رکھ کر بتا دیا محبوب کی تھوڑی سی توجہ ہٹ جائے اور ہم ہٹاتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ان کی توجہ ہٹنے کا مقام یہ ہے کہ ہم توجہ واپس نہیں لاتے ہم بیت المقدس کو بھی سامنے کھڑا کر دیتے ہیں یہ حکمتیں ہوتی ہیں تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں بتائیں تو کفار پھر خموش ہو گئے اب دل میں تو انہوں پتا چل گیا کہ نہیں آپ انکار نہیں کر سکتے بات تو ایسے ہی ہے بیت المقدس کیتنی دروازے ہیں اتنی سسٹم ہے جو حضور نے بتا دی ہے اب تھوڑے وقت میں یہ سب کچھ ہو گیا ہے پھر اگلا تیر انہوں نے چلایا تھا انشاءاللہ اس پہ پھر جب آئیں گے تو اس کی بھی وضاحت کریں گے کہ پھر اگلا تیر ان کا کیا تھا لیکن یہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اللہ پاکہ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی اس کے بعد پھر فرمایا ہم نے آپ کو عظیم نشانیاں دکھائیں یہ تھی ملکوت روحانی عالم کی سیر پھر آگف ما انہو ہوا السمیع بصیر بے شک وہیں سنتا جانتا ہے تو اب میں نے متصل سے وقت میں لفظ سبحان پہ بھی کچھ وضاحت کی پھر اثراب پہ کی بھی کی عبد ہی بھی کی لئی لم مل المسجد الحرام اور مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اس کی بات کی اور پھر مسجد اقصہ کی بھی تعریف واضح کی اور پھر آسمانی میراج کی بھی بات کی اس کے بعد پھر صدرہ سے بھی اونچہ صدرہ سے بھی اوپر لا مقاں کی بات کی تو انشاءاللہ تعالی اس پر بھی رامگے تفصیلاً چلیں گے کہ کس طرح پھر حضور کو لے کر جبریل گے اور کس کس مقام پہ ٹھہرے اور کیا کیا چیزیں واضح ہوئیں کیا کیا اس کے اندر عقائد کی دولتی ہیں اور اگر بندہ اس واقعہ مراج پہ صحیح امان رکھے صحیح امان رکھے تو جتنے یہ اتراز کرتے ہیں سارے دور ہو جاتے ہیں روحانیت پہ بشریت پہ نورانیت پہ جو یہ اترازات کرتے ہیں ان کے ہاں ہیں علم پہ اتراز کرتے ہیں حضور کے علم پہ غیب پہ اتراز کرتے ہیں اگر اس واقعہ مراج کو صحیح مان لیں تو پہ مومین بن جائیں یہ مومین ہو جائیں کیونکہ اس کے اندر آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گے اس کے اندر استعمداد کی بھی بات آ جائیں گی مدد آسک کرنے پہ بھی بات آ جائیں گی اور پھر حضور کی شانے سبحان اللہ وہ ساری آئیں گی امامت کیسے ہوئی پھر اگلی امامت کیسے ہوئی کیا خطبے ہوئے اس کو پھر بیان کرنا سمجھو کتنی عرصہ لگ جاتا ہے لیکن محتصر سے وقت میں انشاءاللہ تعالی اس کو ہم واضح کریں گے کہ اللہ باغ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان اطاف فرمائی اور اس کے اندر اور کتنی شانیں ہیں جس کو اللہ باغ نے واضح فرمایا تو یہ یاد رکھیں کہ یہاں لفظ عبد تھا کہ اللہ باغ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی اپنے بندے کو سیر کرائی کس کو کرائی یہ بال لوگ نا یہ کہتے ہیں روح کو سیر کرائی کس کو سیر کرائی تو اللہ باغ نے یہاں روح کا ذکر فرمایا روح کا دنی ذکر فرمایا بروحی عبد ہی تو وہ ایسے کہتے ہیں جی وہ بولتے ہیں کہ اہل حدیث کے دو اصول کیا ہیں اہل حدیث کے دو اصول علی الامر چھوڑ دیتے ہیں آدھا قرآن بڑا آدھا چھوڑ دیا حالانکہ علی الامر بھی آگئے تیسرا حضور بھی تھا لیکن ان کا نعرہ ہے عطی اللہ و عطی الرسول ہم نے کہا صحیحہ لیتی اسو تو پھر بتاؤ عبد کا قرآن پاک میں اللہ پاک نے کس پہ اطلاع کیا ہے کسی روح پہ اللہ پاک نے عبد کا اطلاع کیا ہو ذروح زندگی میں حیات زہری میں کسی بندے کو بندے کی روح کو اللہ پاک نے عبد کہا ہو ایک بھی ثابت کر دے حدیث باغ لے آو حدیث باغ لے آو بخاری مسلم کوئی حدیث باغ کے قدام لے کھلی اجازت تو بخاری کا کلمہ پڑھتے ہو ہم حضور کے ہر فرمان کا کلمہ پڑھتے ہیں کوئی حدیث لے آو روح پہ لفظ عبد بولا چلو حدیث تو حدیث ہے قرآن تو قرآن ہے عرب میں کوئی جملہ ہی ایسا لے آو عرب کی بول چال میں کوئی ایسا لفظ عبد لاؤ کہ جو روح پہ بولا جاتا ہو نہ قرآن سے ملے گا نہ حدیث سے ملے گا نہ عرب کے استعمال میں ملے گا نہ ان کے محاورات میں ملے گا نہ ان کے کلام میں ملے گا اگر ملے گا تو لفظ عبد کا اطلاق اس کے لئے ملے گا جس میں جسم بھی ہے روح بھی ہے جسم اور روح ہے اس لیے یہ عبد کا لفظ بھی بتاتا ہے کہ اللہ پاک نے جو اپنے محبوب کو یہ سیر کرائی ہے صرف روح کو نہیں کرائی جسم پاک کے ساتھ روح کو سیر کرائی ہے اور اس میں دیکھو قرآن پاک میں فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بارمہ ہے اصری بِعِبَادِي لَيْلًا میرے بندوں کو رات کے بعد لے جاؤ رات کے بعد تو یہ روح کو لے جاؤ کس کو لے کے جاؤ لَمَّا قَام عبداللہ يَدْعُوه جب عبداللہ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ اسے پکارے اسے پکارتا تھا اب یہ عبداللہ کھڑا ہوتا ہے روح کھڑی ہوتی ہے عبد بندہ روح مال جسم یہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے اَرَآئِتَ الَّذِي يَنْحَا عَبْدًا اِذَا سَلَّا کیا تُو نے دیکھا کہ جو عبد کو روکتا ہے عبد کو روکتا ہے عبد کو روکتا ہے اتنا بڑا جہل ہے کہ اسے ابو الحکم کہتے تھے یہ چھاہ حکم والا ہے یہ بے وکوف تو نماز سے روکتا ہے عَرْآئِتَ الَّذِي يَنْحَا مَحْبُوب تُجھے روکتا ہے عَبْدًا اِذَا سَلَّا یہ عبد کو روکتا ہے اور عبد سے مراد حضور ہے عبد کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتے ہیں جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو عبد کو روکتا ہے یہاں بھی لفظ عبد کس پہ بولا جا رہا ہے اس سستی پہ بولا جا رہا ہے جن کا سرابہ بھی بے مصر ہے اور جن کی روح بھی بے مصر ہے یہ جسم ماں روح روح کے ساتھ جسم پر لفظ عبد کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے عزت محترم یہ میں نے گفتگو کی ہے ویسے تو بیان اور بھی ہو جاتا ہے اصل مقصد ہے کہ آپ تک حقیقت پہنچے اور صحیح بات پہنچے آج یہ لوگ جو ہیں یہ نبی کا نام لے کر نبی سے دور کر رہے ہیں نام حضور کا لیتے ہیں استعمال حضور کا نام کرتے ہیں لیکن جب شروع ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی انہیں ان کے جسم کو دور ہو ہی نہیں انہیں تو وہ ہی نہیں یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ کا ددہ دار کیے ہی نہیں نعوذ باللہ منداری تمہیں کس بات کی بیماری ہے کیا پریشانی ہے تمہیں تم لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے بتاؤنا آپ ان کو صرف حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالی انہ کا قول لے کر لوگوں کو پریشان کرتے ہو اس کا مطلب ہے تمہارے دین میں یہ ہے نا ظاہر ہے جو چاہا تو وہ بندہ اسی کو آگے پھلاتا ہے جو اپنی خواہش ہوگی اس کو ہم آگے پھلائیں گے نا بس میں میری جو خواہش ہے میں نے اس کی تشیر کرنی ہے اس کو پھلانا ہے میرے اندر جو ہے میں نے وہ پھلانا ہے ان کے اندر کونڈ ہے نا اس لیے صرف حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ کی بات آگے رکھتی ہیں اس پر بڑی بحث ہے وہ بات آگے رکھتی ہیں ہم کہتے ہیں تم حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ کی بات آگے کرتے ہو تو سیدنا فروکی آدم کی کیوں نہیں کرتے سیدنا شریف خدا کی کیوں نہیں کرتے ایک نہیں پندرانی بیس نہیں جب اس سے بھی اوپر صحابہ ان کی بات کیوں نہیں کرتے جید صحابہ ان کی بات کیوں نہیں کرتے تابعین کی بات کیوں نہیں کرتے تبہ تابعین کی کیوں نہیں بات کرتے مہدیزین کی کیوں نہیں بات کرتے مفسرین کی کیوں نہیں بات کرتے متقلمین کی کیوں بات نہیں کرتے حضور سے لے کر اس زمانہ تک عربوں خربوں ایسے فقہاں ملیں گے چوٹی کے محدث ملیں گے مونچے صحابہ ملیں گے جن سب کا یقیدہ تھا کہ اللہ پاک نے بغیر ہجام کے سر کی آنکھوں سے حضور کو اپنا دیدار کرایا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عدیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا لیکن ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے بھی یہ کہا اور حدیث بعد بھی بیان کی ہم دو رنگی نہیں اختیار کرتے ہمارا ایک ہی رنگ ہے مدنی رنگ ہے اس لئے ہم دونوں بیان کر کے کھوٹے کھرے کو بالکل واضح کر دیتے ہیں اس لئے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بقی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقشے قدم بے چلنے کی توفیق حدا فرمائے